سابق وزیر ایم نرسی ملو نے کہا کہ چیف منسٹر کے چند شکھر راہو نے دلیت بندو سکیم کو ریاست پر میں عمل کرنے کا تیہ کن دیا ہے اور انہیں چیف منسٹر پر بھروسہ ہے اگر دلیت بندو سکیم ست پی ست عمل نہیں کیا گیا تو وہ یادگیر گھٹے میں خودکشی کر لیں گے میڈیا کے نمیندوں سے بات چیت کرتے ہوئے نرسی ملو نے کہا کہ دلیت بندو سکیم تلنگانا کے دلیتوں کی معاشی ترقی میں ایک انخلابی خدم ہے مجھے چیف منسٹر کے وعدے پر بھروسہ ہے کیونکہ وہ سکیم پر عمل آواری میں سنجیدہ ہیں چیف منسٹر نے جو اعلان کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں اور اگر اعلان پر عمل نہیں ہوا تو وہ خودکشی کر لیں گے نرسی ملو نے بی جے پی اور کانگریس پر دلیت بندو سکیم کے خلاف غیر ضروری مہم چلانے کا الزام آیت کیا اور کہا کہ ریونت ریڈی تلگو دیشم کے لیے شنی ثابت ہوئے اور چند بابو نائیڈو کے زوال میں ریونت ریڈی کا اہم رول ہے آج وہ کانگریس کو زوال سے دوچار کرنے پر پردیش کانگریس کی صدرات پر فائز ہے ریونت ریڈی کی زندگی دھوکہ اور بلیک میل کے سیاست سے پور ہے آٹی آئی کے تحت اطلاعات حاصل کرتے ہوئے بلیک میل کرنا ان کی عادت ہے انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی اور کانگریس دلیتوں کے حق میں شروع کردہ منفرد سکیم کی راہ میں رکاوٹ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں دلیتوں کے ساتھ گزشتہ کئی دہوں سے امتیاز سلوک کیا گیا اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیسی آر نے ایک منفرد سکیم کی شروع کی انہوں نے کہا کہ ہر مستحف دلیت خاندان کا سکیم کے تحت اہاتح کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دلیتوں کے حق میں کیسی آر کے اختامات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بی جے پی سے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی ہے کانگریس دور حکومت میں دلیتوں کے حق میں کسی نے غور و فکر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے موافق عوام پولیسیوں کی وہ تائید کرتے ہیں